من چاہی عورت کو ایک منٹ دیکھنے سے مرد کا چوبیس گھنٹوں تک ڈپریشن لیول مینٹین رہتا ہے اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات کے سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الجام جادو کا لگتا ہے باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاویند رات کو بیوی کو اٹھائے پھر دونوں تحجد پڑھیں ان دونوں کو باکشرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورت میں لکھ دیا جاتا ہے ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی گریبی سے وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی زیادہ عزت دیتا ہے شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی پندرہ سال بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی آخری نکاح 43 سال چھوٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا یعنی نکاح کے لیے اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں منافق کی بات خوبصورت اور عمل دردناک ہوتا ہے بیوی کو اگر آپ پیار اور عزت سے نوازو گے تو وہ بڑھاپے تک آپ کا ساتھ دے گی کیونکہ اس وقت بیٹا اور بہو ساتھ بھلے ہی نہ دیں لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی تحجد گزار لڑکی بھی اگر نامحرم کی محبت میں پڑ جائے تو برباد ہو جاتی ہے کیونکہ نامحرم کی محبت رفتہ رفتہ بیباگ کر دیتی ہے اور بیباگی اس کا ایمان لے اڑتی ہے عورت پر ہاتھ اٹھانا اور مارپیٹ کرنا کمزور آدمی کی نشانی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہے جس میں اخرازات کم ہوں پتہ ہے محبت کیا ہے سردیوں میں گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا ہے مرد بڑی نازک مخلوق ہوتی ہے اسے عورت کا ہائے کہنا ہی مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدہ نہیں کرتا جدہ تب کرتا ہے جب دونوں میں کوئی ایک منافق ہو اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا کہتے ہیں اگر عورت سچی محبت کرنے لگے تو وہ ماں جیسی پروہ کرنے لگتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جا سکتا یہ تلخ حقیقت ہے عورت صرف گریب اور بدصورت مرد کے چھڑنے پر شور مچاتی ہے بد کردار عورت کو کوئی نہیں اپناتا لیکن محبت کے جال میں فنسا کر عورت کو بد کردار بنانے کے لیے ہر با کردار انسان تیار ہے اچھی لڑکی نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے اور نہ ہی اپنے حشن سے متوجہ کرتی ہے بلکہ اپنے ہجاب کی حفاظت کرتی ہے اور حیادار ہوتی ہے وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی گیر موضودگی میں اس کا شوہر بیچیند ہے ذرا سوچو تم اپنی فیملی کے ساتھ جنت میں بیٹھے ہو تب ہی تمہاری امی کہتی ہیں چلو بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آتے ہیں جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لحظے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راز کرتی ہیں کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھی بن کے رہو اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو عورت صرف اپنے من پسند مرد کا دماغ کھاتی ہے جب عورت کسی کے لیے روتی ہے تو وہ اس انسان کو سب سے زیادہ چاہتی ہے مگر جب مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ جاؤ عورت اس کے لیے اس کی دنیا ہے سچے لوگوں کو گصہ جلدی آ جاتا ہے منافق لوگ موہ پر مسکراہت اور دل میں منافقت رکھتے ہیں